کرے ہیں گرینڈر مشین سے گرینڈر مشین کو آپ نے جب بھی چلانا ہے اس کی جو مٹی ہوتی ہے وہ کوشش کیا کریں آگے والی سائیڈ پہ جایا کرے کیونکہ اگر پیچھے والی سائیڈ پہ آئے گی تو آپ کے چہرے کے اوپر مٹی پڑے گی تو ہم نے کٹنگ کر لی اب فلور مشین جس جگہ پہ لگنی ہے اس جگہ پہ ہم لوگ اس کا کھانچہ نکھا رہے ہیں تو یہ بائی صاحب اس کا کھانچہ نکھا رہے ہیں نیچے سے کونکریٹ نکھا رہے ہیں کونکریٹ آپ نے اتنی ہی نکال لی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے دو انچیاں ڈیڑھ انچیاں پونے دو انچیاں سبا دو انچ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اتنی ہی کونکریٹ نیچے سے نکال لی ہے ہم نے نکال لی ہے اب یہ اوپر فلور مشین کی جو باکس ہے اس کو رکھ کے چک کر رہے ہیں چک کرنے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے فلور مشین کو جب بھی لگانا ہے آپ نے سیمٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے ایسا کام نہیں کرنا ہے جیسا کہ یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے فلور مشین کی جو باکس تھا اس کو رکھ دیا ہے اس کو رکھنے کے بعد نیچے دو سکرو لگا رہے ہیں لیکن سکرو لگانے کا آپ کو نقصان کیا ہوگا کچھ ٹائم کے بعد آپ کی ٹائلے بھی ٹوٹ جائے گی جب سکرو لوز ہو جائیں گے اگر آپ کا سیمٹ لگا ہوگا اس کے ساتھ آپ کے سکرو بھی لگے ہوں گے اس میں جو فلور مشین ہے اس کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے فلور مشین لگا رہے ہیں یہ دونوں سکرو ٹائٹ کر رہے ہیں بھائی سب تو آپ کو ٹائٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ سکرو ڈرائیور ہے چار مو والا جسے بولتے ہیں سٹار سکرو ڈرائیور تو اس کے ساتھ یہ ٹائٹ کر رہے ہیں اب اس میں دیکھیں انہوں نے راول پلگ بھی نہیں لگایا لیکن آپ نے راول پلگ کا بھی استعمال کرنا ہے ایسی نہیں آپ نے لگا دینا جگاڑی کام کوئی نہیں کرنا اگر آپ لوگ گلاس کا کام سکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کی طرف سے سکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پروپر طریقے سے سکھاؤں گا جگاڑی کام آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے اس میں جو گلاس دور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسپینسیف ہوتا ہے تو آپ نے کوئی بھی ایسا دو نمبر کام نہیں کرنا جس میں آپ کو کمپلین کا سامنا کرنا پڑے تو یہ فلور مشین کو رکھ دیا اس کے اندر جس کے جس کے ساتھ ہمارا دروازہ جو ہے وہ چلنا ہے تو اب اس کی ارجسمنٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو ایس ایس کی پٹی نظر آ رہی ہے یہ ایس ایس کی پٹی کے باہر یہ جو سکرو نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ اوپن کھانے سکرو اس کو میں آپ کو ٹائٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ رکھ کے چیک کر لی ہے اب یہ فلور مشین کا جو باکس ہے اور جو مشین ہے یہ بلکل لیول میں ہونی چاہیے یعنی کہ فلور مشین جو آپ کی باکس سے اوپر نہیں آنی چاہیے تو یہ سکرو لگا رہے ہیں پیچ اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو جو فلور مشین ہے تو یہ پیچھے والے دو سکرو لگا رہے ہیں اچھا یہ جو پیچھے والے سکرو ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا نمبر ون پہ جو فائدہ ہے آپ کی مشین ادھر ادھر نہیں ہوگی اور نمبر ٹو پہ جو فائدہ آپ اس کے ساتھ اپنے دروازے کو ایک دو سوٹر آپ اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں اس کا یہ بھی ایک ٹیکنیکل فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی سم ٹائم ایسا دیکھا گیا اگر کنکریٹ میں آپ کا فرق آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس سکرو کو کھول ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ ہماری جو فلور مچین ہے وہ اوپر ہو جائے تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے ہمارے جو گلاس فیبریکیٹر ہیں وہ گلاس کا جو سائز ہوتا ہے وہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پائن سوٹر رکھنا ہوتا ہے ہائٹ میں تو وہ رکھ دیتے ہیں ایک ہنچ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ٹیکنیکل فالڈ آ جاتا ہے تو یہ مشین کو اوپر کر دیتے ہیں لیکن آپ پائن سوٹر ہائٹ میں گلاس کو چھوٹا رکھا کریں یہ فلور مچین لگ گئی ہے یہ بالکل ٹائٹ ہو گئی ہے اب اس کے اوپر کیپ لگا رہے ہیں یہ بلیک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فلور مچین کی کیپ ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے ساتھ پانی نہیں اندر جائے گا لیکن آپ نے فلور مچین کو جب بھی لگانا ہے اس کے اندر جب آپ نے سارا کام اپنا فائنل کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے آئل کا استعمال کر دینا ہے آدھا لیٹر آئل لے کے اس کو اس فلور مچین کے اندر ڈال دینا ہے تو اب یہ اوپر والی کلی لگا رہے ہیں اوپر والی کلی کے تین سراغ ہیں تینوں ہول کر لیتے ہیں اب یہاں پہ بھی ٹیکنیکل سیکھنے والی چیز ہے جو میں آپ کو سکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ نے جب بھی سراغ کرنا ہے ہلٹی مشین سے کرنا ہے ہلٹی مشین سے آپ کو سراغ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کا راول پلگ لگے گا جیسے کہ یہ مشین کے ساتھ سراغ کر رہے ہیں یہ لوئے والا برمہ جو کہ بیٹ ہے اس کے ساتھ نقصان کیا یہ سیدھا جو سکرو ہے کنکریٹ کے اندر جائے گا اس میں جو راول پلگ گیا وہ نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ سیدھا سکرو اوپر کنکریٹ کے اندر یہ ٹائٹ ہو جائے گا لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہی دروازہ لچک میں پیدا ہو جائے گی اس میں لچک پیدا ہو جائے گی تو یہ نقصان ہے ٹھیک ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہو بھی سکتی ہے لیکن سب سے بیسٹ ہے جو وہ آپ نے راول پلگ کا استعمال لازمی کرنا ہے جب بھی اوپر والی جو کلی آپ لگائیں فلور مشین کی اس کے اندر آپ نے جو راول پلگ ہے اس کو لازمی لگانا ہے اس سے جو ہماری کلی اس میں مضبوطی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور سکھا دوں آپ نے اوپر والی کلی کو جب بھی لگانا ہے آپ نے تینوں جو سکرو ٹائٹ کر رہے ہیں دو دو تین تین چوریے ایک جیسی رکھے آپ نے ٹائٹ کرنا ایسا نہیں کرنا ہے ایک سکرو آپ نے زیادہ ٹائٹ کر دیا اور جیسے ہی آپ کو پتری نظر آ رہی ہے اوپر والی جو کلی ہے وہ ٹیڑی ہو رہی ہے نقصان کوئی نہیں ہے لیکن اس میں جو کوالٹی ہے اس میں فرق پڑ جائے گا آپ کی جو فیبریکیٹر آپ جو اس میں فکسنگ کر رہے ہیں اس میں یہ فرق پڑ جائے گا تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے ایک جیسا سکرو رکھے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ پیچھے والا بھی سکرو ٹائٹ کر لیتے ہیں جیسے یہ پورا ٹائٹ ہو جائے گا کونکریٹ کے ساتھ جا کے یہ بیٹ جائے گا تو اگر آپ ایک جیسا ٹائٹ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑے گا اس کو کلی کو ٹائٹ کرتے ہوئے تو یہ بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں یہ سینٹر والا پیچ ہے جو اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اب اس میں دیکھیں راول پلگ نہیں لگے یہ اس کے علاوہ ہی ٹائٹ کر دیں تو آپ نے راول پلگ لگانا ہے ہلٹی مشین سے سراغ کرنے ہیں اچھا جی یہ کلی بھی ہماری لگ گئی یہ کلی لگنے کے بعد اب جی نیچے والا جو ہماری جو پیچ فٹنگ ہے جو کہ گلاس کے اندر لگنی ہے اس کو کھول لیتے ہیں اچھا اب یہ فلور مشین کے اوپر جو پیورٹ بیٹھنی ہے نا سب سے پہلے آپ نے اس کو کھولنا ہے اس کو کھول کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جیسے کہ یہ بھائی سب چیک کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں اس میں کوئی لچک تو نہیں ہے اگر لچک ہے تو آپ اس میں جو پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کی پیکنگ رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی لچک ختم ہو جائے گی تو یہ ہم نے چیک کر دیا آپ گلاس کے اوپر ہم پیچ کو بٹھائیں گے اچھا اب آپ نے پیچ فٹنگ کو جب بھی لگانا ہے آپ دیکھیں گلاس کے اندر ایک ہول ہے سراغ ہوا ہے سراغ کے اندر اور پیچ کے اندر آپ نے سلیکون کا استعمال لازمی کرنا ہوتا ہے سلیکون اگر آپ لگا دیں گے تو آپ کا جو گلاس ٹور ہے وہ کبھی بھی لٹکے گا نہیں کمپلین آپ کو نہیں آئے گی کسٹمر کی طرف سے تو یہ بھی ہم لوگ بولٹ ہے جو اس کے ٹائٹ کر لیتے ہیں جو کے سکرو ہیں اچھا اب آئی آبے میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرتا جلو آپ نے جو اب بھی یہ پیچ فٹنگ کا جو سکرو ہے اس کا جو سائز ہے میں آپ کو بتا دوں جو الکی کا سائز لگے گا وہ پانچ ہمیم کی الکی کا سائز لگے گا پانچ ہمیم کی جو الکی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جیسے کہ یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو یہ ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو ٹائٹ کرتے ٹائم آپ نے ایک چیز کو اور نوٹ کا دھیان میں رکھنا ہے آپ نے جب بھی پیچ کو لگانا ہے گلاس کے اندر تو آپ نے بلکل ایک بار رکھنا ہے اس کے ساتھ گمیاں رکھ رہے ہیں گمیاں رکھ کے تو آپ کو بلکل سیدھا پیچ ہے جو وہ نظر آ جائے گا تو یہ سارے پیچ آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے پیچ فٹنگ میں تین پیچ ٹوٹل لگتے دو پیچ ایک سائٹ پہ لگتے ہیں اور ایک پیچ اندر والی سائٹ پہ لگتا ہے تو اب جو یہ دوسرے پیچ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں دونوں پیچ ٹائٹ کر لی اچھا اب یہ تیسرا جو پیچ ہے یہ جو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ نون ٹیمپر گلاس لگا رہے ہیں گلاس ٹور میں تو پھر آپ نے یہ جو تیسرا سکرو ہے جو بولڈ ہے اس کو آپ نے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر زیادہ ٹائٹ کریں گے آپ کا دروازہ ہے جو آپ کے سامنے بھی ٹوٹ سکتا ہے یا آپ لگا کے جائیں گے اس کے بعد بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ ٹیکنیکل فولڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر کچھا گلاس لگا رہے ہیں تو اس مولڈ کو آپ نے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ممولی صاحب میں بات ٹائٹ کر کے چھوڑ دینا ہے لیکن اگر آپ کا ایسا ہی گلاس لگ رہا ہے ٹیمپر گلاس دور لگ رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو فول ٹائٹ کر دینا ہے جتنا زیادہ ٹائٹ کر سکتے آپ کر دیں ٹھیک گلاس ٹوٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیمپر گلاس ہے تو جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی آپ نے فول ٹائٹ کر دینا ہے جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے آپ نے ٹائٹ کرنے تو الکی کا آپ نے استعمال کرنا ہے پانچ ہمیم کی انپورڈٹ الکی آپ نے لے لینے جو پیچ کے اندر سے الکی نکلتی ہے وہ نہیں لگانی وہ آپ کی جو ہلکی ہوتی ہے وہ فری ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے پاس سے ہلکی لگانی ہے اچھا آپ یہ دوسرا پیچ لگا رہے ہیں آپ کو یہ ہول نظر آ رہا ہے ہول کے ساتھ ہم نے پیچ رکھ دیا بھائی صاحب نے تو اب اس کے اندر بھی سلیکون نہیں لگا رہے یہ دیکھیں اب یہ سلیکون نہیں لگا رہے یہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہ دروازہ لٹک جائے گا کسٹمر کی طرف سے کمپلین آئے گی آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا جب دروازے آپ نے جب بھی گلاس بلور کے اندر پیچ فٹنگ لگانی ہے تو آپ نے ٹرانسپرٹ سلیکون کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پیچ فٹنگ نہیں لگانی اس کا فائدہ کیا جی آپ کو کمپلین نہیں آئے گی تو یہ بھی بولٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں فل ٹائٹ آپ نے کرنا ہے جتنا ہو سکتے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے لوز نہیں رکھنا یہ بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اور یہ اوپر والا جو پیچ ہے اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں بلکل سیدھا رکھنا ہے پیچ فٹنگ کو آپ کے پاس اگر گنیا ہے تو گنیا کے ساتھ آپ چیک کر کے تو اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر گنیا نہیں ہے تو اپنی آنک کے ساتھ آپ کا پیچ فٹنگ بلکل سیدھا ہے تو اس جگہ پی آپ نے رکھی اس کو ٹائٹ کر دینا ہوتا ہے تو یہ بھی دوسرا پیچ بھی لگا رہے ہیں جس کو بھی بولٹ کو فل ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ ٹیمپر گلاس ہے واری مم گلاس اور یہ الفلا گلاس ٹیکٹمیکل چینل کی طرف سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کا کام بنتا ہے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں تو اس بولٹ کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں فل ٹائٹ کرنا آپ نے جتنا ٹائٹ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہے آچھا جی یہ بھی ہمارا ٹائٹ ہوگا آپ گلاس دور کو آپ نے جب بھی رکھنا ہے جب بھی کھڑا کرنا ہے تو نیچے آپ نے جس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے وہاں پہ آپ کا پلائی کا پیس ہونا چاہیے وڈ کا پیس ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے وڈ کا پیس ہے اور آپ نے گلاس ٹیمپر کو جب بھی کھڑا کرنا ہے چھوٹے گلاس کو گلاس دور کو آپ نے ایک سائیڈ کا جو کون ہے وہ لکڑی کا جو آپ کا نیچے پلائی کا پیس ہے اس کے اوپر آپ نے کونہ رکھ کے تو آپ نے آرام سے اس کو کھڑا کر دینا ہے تو یہ جیسے کہ یہ بھائی صاحب نے کونہ رکھ لی ہے اب یہ گلاس دور کو سیدھا کھڑا کر دیں گے کریں گے کیچر لگا لیں گے جسے انڈیا بنگلہ دیش نپال میں پمپ بھی بولا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ پمپ لگا لیں گے کیچر بھی بولتے ہیں پاکستان میں کیچر لگا لیں گے اب گلاس جس جگہ پہ آنا ہے آپ اس جگہ پہ دیکھیں بلیک پیکنگ ہے ٹائلو کے اوپر آپ نے پیکنگ ہے لازمی رکھنی ہے جو ربٹ کی پیکنگ ہے تاکہ آپ کا جو گلاس ہے گلاس کا جو ویٹ ہے وہ ٹائلو کے اوپر نہ آئے اگر ٹائلو کے اوپر آئے گا تو آپ کے جو گلاس کی ایج ہے وہ ٹوٹ جائے گی ایج ہے جو وہ ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ جیسے کہ ویٹ اس کے اوپر آگیا جو بلیک پیکنگ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایک سائٹ سے فلور مچین کے اوپر رکھ دیا ہے تو اب اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں جی اب یہ وہی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ اوپر والا ہے پیچ فٹنگ کی جو اوپر والی پیوٹ ہے یہ وہ ہے تو یہ ہم نے پہلے ہی کھول کے رکھ لی تھی بھائی صاحب نے تو اس کو کھول کے اب آرام سے اس کو پیچھے کریں گے دور کو اور دور کو اندر والی سائٹ پہ پوچھ کر دیں گے تو یہ دور ہمارا بیٹھ گیا ہے جی اچھا اب یہ دور تو بیٹھ گیا ہے اب دور کے پیچھے والی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو آدھی انچ یا پانچ سٹ آدھی انچ کا آپ کو گیب نظر آ رہا ہے یہ گیب بہت زیادہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس گیب کو کم کرنا ہے تو آگے والی سائٹ سے آپ نے جیسی دروازے کو اٹھائیں گے اٹھا کے آپ کو جتنا پیچھے گیب چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک سے ڈیڑھ ستر ڈیڑھ ستر سے زیادہ آپ کو گیب نہیں چاہیے اٹھا ڈیڑھ ستر کا گیب جس جگہ پہ آئے آپ اس جگہ پہ رکھے ٹائٹ کر دیں تو یہ ٹائٹ کر رہے ہیں ابھی بھی جو گیب ہے وہ آدھی انچ کا گیب کم نہیں ہوا تو یہ ابھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس جگہ پہ جو گیب ہے یہ بالکل ایکوریٹ پرفیکٹ آئے گا اس جگہ پہ رکھے آپ نے جو پیچ ہے جو پیچ کا جو کلی ہے اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے جو کہ پانچ امیم کی ہلکی ہے اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے اس میں لوزنگ نہیں دینی جتنا زیادہ آپ ٹائٹ کریں گے آپ کے پاس کمپلین نہیں آئے گی پانچ امیم کی ہلکی کا استعمال کرنا ہے انپورٹٹ ہلکی کا استعمال کرنا ہے لوکل ہلکی کا استعمال نہیں کرنا جو پیچ فٹنگ کے اندر سے ہلکی نکلتی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا وہ آپ کے جو بولڈ ہوتے ہیں جو سکرو ہوتے ہیں اس کی جو کیپ ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں میں جلدی جلدی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اچھا اب نیچے والی سائٹ پہ آجے تو نیچے جو فلور مشین کے اوپر جو کیپ لگی ہے آپ کو جیسے کہ وہ نظر بھی آ رہا ہے پیچ فیڈنگ پیچ فیڈنگ کے ساتھ جو ہماری پیوٹ تھی وہ بھی لگ گی یہ نیچے والی اچھا جیس کو آپ نے ٹائٹ کر دیا اچھا اب یہ ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سیدھا سکیٹ نہیں کھڑا ہوا اس کو پہلے اندر والی سائٹ پہ تھوڑا سا فرق ہے تو اندر کریں گے یہ اندر آ گیا آئیے اب دوسرا بولڈ لگا رہے ہیں اس کو بھی آپ نے فل ٹائٹ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے آپ کے دروازے میں سے جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ نائنٹین نائن کوائنٹ فائی اسی ٹیکنیکل فالڈ کی وجہ سے آتی ہے جو دروازے کے نیچے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دروازے کے نیچے سے جب آپ دروازے کو کھولتے ہیں ٹک کی آواز آتی ہے تو وہ ٹیکنیکل یہ فالڈ ہوتا ہے یہ بولڈ آپ کم ٹائٹ کرتے ہیں تو اس بولڈ کو آپ نے جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائٹ ہو سکتے ہیں آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ گلاس آپ کا ٹوٹے گا نہیں گلاس آپ کا ٹیمپر ہے تو ہو سکتا ہے آپ اگر آپ کے پاس پلاس ہے تو آپ پلاس کے ساتھ بھی اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے بائیس اپلاس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیں جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے اتنا دور کے لیے فائدہ ماند ہے تو اس کو فل ٹائٹ کر دینا چاہیے آگے والے سکرو کو بھی فل ٹائٹ کر دینا چاہیے آچھا جی اب فل ٹائٹ کرنے کے بعد جی دور کو اوپن کرتے ہیں یہ جی دور کو اوپن کیا ہے چک کر لیتے ہیں دوبارہ پھر بھی ابھی بھی تھوڑی سی ارجسمنٹ اس کی ہونے والی ہے اس کی بھی ارجسمنٹ کر دیتے ہیں جو تھوڑی سی ہے اس جگہ پہ آکے اب اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ ادھر جس جگہ پہ دروازے کو رکنا چاہیے تھا جس جگہ پہ آنا چاہیے تھا گیپ اتنا گیپ مل گیا ہمیں تو اب اس کو فل ٹائٹ کر دینا چاہیے پانچ ہمیں ملکی کے ساتھ آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے آچھا جی یہ ٹائٹ ہو گیا یہ گلاس ڈور لگانے کا طریقہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں الفلا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے آپ نے ویڈیو کو یاد لازمی لائک کر دیا اس چینل کو بھی سسکرائب کر دیا اچھا جی یہ دروازے کو پھر بند کرتے ہیں پھر کھولتے ہیں یہ اب یہ وہ آواز چیک کر رہے ہیں جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کہیں وہ آواز تو نہیں آ رہی بلکل نہیں آ رہی آواز تو مشین کی ہمیں ارجسٹمنٹ کرنی ہے اس کی وجہ سے کیپ ہم بعد میں لگائیں گے اچھا جی اب دروازے کو بند کرتے ہیں اور دروازے کو چیک کر لیتے ہیں دروازہ ہمیں کی سائیڈ پہ چاہیے اندر والی سائیڈ پہ چاہیے اچھا جی اب اس کی جو فلور مشین کی ارجسٹمنٹ ہے سب سے پہلے وہ کر لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹوٹل آپ کو گائیڈ کروں گا بارہ میں ہم گلاس دور کو کیسے لگاتے ہیں اور جو دروازے کی ارجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو اب ارجسٹمنٹ کر رہے ہیں جی یہ بولڈ کو ٹائٹ کر رہے ہیں ٹائٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں دروازے کو ہمیں اندر والی سائیڈ پہ چاہیے پیچھے جو کانکریٹ آپ کو نظر آ رہی کانکریٹ کے سینٹر میں دور نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم باہر والے جو سکرو ہے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں جس جگہ پہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس جگہ سے اندر والی سائیڈ پہ دروازہ ہمیں چاہیے تو اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں جی اب آگے والی سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ایسے سم ٹائم دیکھا گیا ہے دروازہ لگا کے جاتے ہیں تو آگے والی سائیڈ پہ آپ لوگ یہ جو سکرو ہوتے اس سے گلاس فلور مشین کی ارجسٹ نہیں کرتے تو اس کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے جس جگہ پہ آپ کا گلاس سال میں آتا ہے تو یہ بھی ٹائٹ کر دینا ہے سارے سکرو آپ نے اچھے طریقے سے چیک کر دینا ہے سکرو آپ کے ٹائٹ ہے اچھا جی وہ بھی ٹائٹ کر دی ہے اب یہ والا جو سکرو ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید ٹائٹ کریں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ جو سکرو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ سکرو اگر آپ کو فلور مشین ایک دو ستر اوپر چاہیے تو آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں ایزی لی اٹھا سکتے ہیں لیکن ضرورت پڑتی نہیں ہے ابھی بھی یہ چیک کر لیں دروازے کی بیک سائٹ پہ آپ کو جو گیب نظر آ رہا ہے ڈیٹھ ستر کا گیب نظر آ رہا ہے اور نیچے والی سائٹ پہ آپ کو تین ستر کا گیب نظر آ رہا ہے ہائٹ میں آپ نے دروازے کو جب بھی لوزنگ دینی ہے پائنٹ ستر دینی ہے جس کی نیچے والی سائٹ پہ بھی پیچ فٹنگ ہے اور اوپر والی سائٹ پہ بھی پیچ فٹنگ ہے اور جو ویرث ہے ویرت میں اگر آپ لوگ سنگل گلاس دور لگانا چاہ رہے ہیں تو تین ستر آپ کے لیے لوزنگ سب سے بیسٹ ہے دو ستر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تین ستر رکھ لیں وہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ وہ سکرو ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا آپ فلور مشین کو اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ ہلکہ لکا اوپر جا رہا ہے تو اس کو بھی ٹائٹ کر دیا اچھا اب یہ پیچھے بھی ایسی دو سکرو پیچھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اس کو بھی فل ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں دو اور دو چار سکرو پیچھے لگے دو سکرو وہ ہوتے ہیں جو لوس کریں گے اور دو سکرو ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو ٹائٹ کریں گے آپ کی فلور مشین اوپر اٹھے گی اوپر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں اوپر لے جائیں تو یہ وہ ٹائٹ کر رہے ہیں جی تاکہ ان کا جو گلاس ڈور ہے وہ فائنل ہو جائے دونوں سکرو کو یہ ٹائٹ کر رہے ہیں اندر والی سائیڈ پہ بھی دو سکرو ہے بیک سائیڈ پہ اور بائر والی سائیڈ پہ بھی دو سکرو ہے فلور مشین کے اندر تو یہ بھی لگا دیا ہے ٹائٹ کر دیا ہے اب دروازے کو بھی چک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر بلکل آواز نہیں آری ٹک ٹک کی تو یہ جو اوپر اس کی کیپ ہے فلور مشین کی اس کی کیپ کو اب اوپر رکھتے ہیں یہ بلکل ایکوال آ رہی ہے بربر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے جی اس میں دیکھیں تین بولڈ لگیں گے جو کہ تین سکرو تین سکرو آپ کے لگیں گے پلیٹ کے اوپر ایزی لی آپ لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ پلیٹ کا فائدہ کیا اور یہ بولڈ کا فائدہ کیا ہے اس سے جو پانی کی جو پانی ہوتا ہے فلور مشین کے اندر اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اور فلور مشین کے اندر پانی جانے کے چانسز بہت ہی کم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی پانی چلے جاتا ہے تو اس سے بیسٹ ہے پانی سے بچنے کے لیے آپ نے فلور مشین کے اندر آدھا لیٹر آپ نے آئل کو پھینک دینا ہے تاکہ آپ کا پانی بھی بیچ میں آئے تو آپ کی مشین کو کوئی بھی ٹیکنیکل نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ یہ جو مشین ہوتی ہے کافی زیادہ اسپینسیف ہوتی ہے تو یہ اب اس کی جو پتری ہیں یہ بھی لگا لیتے ہیں پتری کو چیک کرتے ہیں اس سائیڈ کی پتری کون سی ہے اور دوسری سائیڈ کی پتری کون سی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ پتری ہے یہی پتری ادھر کی ہے اچھا پیچ فٹنگ کے اوپر یہ سٹیکر ہے جو آپ کو ییلو نظر آ رہی ہے سٹیکر کی جو کیپ ہے آپ کتھار دینی ہے یعنی کہ جو پتری آپ لگائیں تو پتری آرام سے آپ کی ایزیلی بیٹھ جائے آپ کی جو پتری کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے وہ لچک نہیں پیدا ہوگی تو یہ اتار دی ہے اب یہ جو پتری ہے اس کو لگا دیتے ہیں ایزیلی آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے پتری کو دیکھ کے لگانا ہے کون سی پتری کدھر کی ہے الٹ پلٹ آپ نے پتری کو نہیں لگا دینا اندر کی پتری باہر لگا دی اور باہر کی اندر لگا دی لگے گی بھی نہیں لیکن اگر آپ زیادہ زور زور لگائیں گے تو پتری آپ کی بیٹھ تو جائے گی کچھ عرصے کے بعد وہی پتری آپ کی نکل جائے گی لیکن آپ نے کوشش یہی کر دی ہیں جو پتری جدر کی ہے آپ نے ادھر ہی لگانی ہے تو یہ پتری اسی سائیڈ کی ہے جو پیچ فٹنگ کے اوپر کی جو کیپ ہے اسی سائیڈ کی ہے اسی سائیڈ پر اسے بٹھا دیتے ہیں ایک سائیڈ پر پن ہوتی ہے جو کہ فکس ہوتی ہے دوسری سائیڈ کی جو پین ہوتی ہے اس میں سپرنگ ہوتا ہے ان آؤٹ کے لیے تاکہ آپ کی جیسی پتری اوپر بیٹھے تو وہ جو پین ہے جو پتری کے اندر ہول ہوتا ہے سراک ہوتا ہے اس سے وہ پین آپ کی باہر آ جاتی ہے تو اس سے جو آپ کی پتری ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی پتری لگ گئی ہے یہ بلکل ایکوریٹ پرفیکٹ بیٹھی ہے آپ کی پتری اب اس کو دروازے کو بند کر کے بھی کر لیتے ہیں کہیں یہ دیوار والی سائیڈ پہ ٹائٹ تو نہیں اوری نہیں اوری بالکل نہیں اوری تو آپ کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے دیوار والی سائیڈ پہ اور پتری کے اندر یہ ڈیٹ سے دو ستر کا گیاب ہے اتنا ہونا بھی چاہیے آپ کی کمپلین کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی تو یہ دوسری پتری کو بھی لگا دیتے ہیں اچھا پتری آپ نے جب بھی لگانی کچھ پیچ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پتری کے اندر جو کلی ہوتی ہے جو پیچ فٹنگ کے اندر جو کلی ہوتی ہے جو آپ کی پتری کو آکے ٹک کر کے بٹھاتی ہے آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کو آرام سے پیچ کس کے ساتھ دباتے ہیں تو وہ آرام سے آپ کی جو پتری ہے وہ بیٹھ جاتی ہے تو سم ٹائم میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے پیچ فٹنگ کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ جو سکرو ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ادھر سے کرو نہیں ہے آپ نے ایسے ہی پتری کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ بھی پتری آپ کی ٹائٹ ہو گئی ہے اب اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی پتری بالکل ایکوریٹ ہے یہ بھی آپ کی پتری بالکل ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی اس کے جو سٹیکر ہیں ان کو اتار لیتے ہیں سٹیکر اتاریں گے تو آپ کی جو پتری ہے اس کی جو مضبوطی ہے اس کی جو مضبوطی ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ بھی پتری لگا دیتے ہیں باہر والی بھی یہ پین ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا یہ پین کو جیسی آپ دبائیں گے تو آپ کی پتری آرام سے بیٹھ جائے گی تو یہ پتری بھی بیٹھ گئی ہے جی یہ بارہ میں ہم گلاس ڈور ہیں الفلا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ کو سکھایا جا رہا ہے کسی بھی قسم کا آپ کے دل میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ایسا رہ جائے کوئی میس پوائنٹ نہ ہو جائے یہ پتری لگا دی جی یہ بیٹھ گئی ہے بالکل دیکھا پیچکرس کے ساتھ کیونکہ وہ ناخون سے بیٹھ نہیں رہی تھی اس پہ تھوڑا سا زور کی ضرورت تھی تو پیچکرس کے ساتھ اس کو زور لگایا تو پتری جو تھی وہ بیٹھ گئی تو آگے والا جو کام ہے جی وہ کیا جی دروازے کا ہینڈل تو یہ ہینڈل لگا رہے ہیں ہینڈل کے اندر آپ کو جو ہول ورکنگ چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے بارہ سے پندرہ ایم ایم گلاس ڈور کے اندر جو ہینڈل کے سراک ہے اس کے سراک بارہ سے پندرہ ایم ایم کے آپ کے ہونے چاہیے تو یہ بارہ ایم ایم کے یہ بھی بالکل ٹھیک ایکوریٹ ہے وہ جی اس کی جو کیپ تھی وہ نیچے گیر گئی اس کی کیپ بھی لگاتے اس کے اندر جو پی وی سی کی جو کیپ ہوتی جسے واشلے بھی بولتے ہیں واشلوں کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے واشلوں کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے دروازہ دروازے کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس میں جتنا مرضی آپ ٹائٹ کر لیں گلاس کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور ہینڈل کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تو یہ ٹائٹ کر لیا ہے جی یہ دوسرا بولڈ بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں سٹار سکریو ڈرائver سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے چارمو والا جو پیچکس ہوتا ہے اوپر والے کو بھی آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے آپ نے جب بھی ٹائٹ کرنا ہے آپ نے جو الکی والا ہینڈل ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ الکی ہوتی ہے دوسری سائیڈ بلکل سٹیٹ ہوتی ہے آپ نے جس جگہ پہ الکی ہوتی ہے وہ ہینڈل کو آپ نے اندر والі سائیڈ پہ رکھنا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا جو ٹیکنیکل جو فائدہ میں آپ کو بتا دوں ایسا بھی دیکھا گیا ہے تو کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے جو دروازے پہ یعنی کہ جو دکان پہ آتے ہیں کوئی چوری وغیرہ کرنے آتے ہیں تو وہ ہینڈل بھی اتار کے لے جاتے ہیں اگر آپ کا ہینڈل الکی والا باہر ہوگا جو چور ہوں گے آپ کی جو الکی والا ہینڈل ہے اس کو آرام سے کھول کے تو وہ لے جائیں گے کیونکہ یہ ایس ایس کی ہینڈل ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ان کو چار پیسے بچے جاتے ہیں تو آپ نے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے الکی کو آپ نے جب بھی لگانا ہے اندر والی سائٹ پہ لگانا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی نیچے پیچ فٹنگ لوگ یہ پیچ فٹنگ لوگ ہے اس کو پہلے اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کو ساتھ رکھ کے چیک کر لیتے ہیں اس میں بھی آپ نے سیلیکون کا استعمال کرنا ہے ٹرانسپرڈٹ سیلیکون لگانی ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں ہول ورکنگ نہیں ہے صرف ایک کھانچہ لگا ہوا ہے اور جو لوگ ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ کے ٹائٹ کر دینا ہے لیکن اس جگہ پہ انہوں نے سیلیکون کا استعمال نہیں کیا آپ نے جب بھی ایسا گلاس ڈور پیچ لوگ لگانا ہے تو آپ نے نیچے والی سائیڈ پہ اسے ٹرانسپرڈٹ سیلیکون لگانا ہے تو اس کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں پانچ ہمیں الکی کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائدہ آپ کی جو کمپلین کی ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی اچھا جی اب سلنڈر آگیا ہے سلنڈر کو آپ نے رکھنا ہے پہلے تو اس کو چیک کرنا ہے کس جگہ پہ ہمارا جو نیچے سے بولٹ آرہا ہے وہ کم آرہا ہے کس جگہ پہ آپ کا جو بولٹ ہے وہ ٹائٹ آرہا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو جو سلنڈر ہے اس کو برابر کر لیں آپ نے اندر تھوڑا سا اس کو پوچھ کریں ابھی دیکھیں یہ بیٹھ نہیں رہا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بٹھانا ہے یہ بیٹھ گیا اب یہ نیچے والا جو بولٹ ہے یہ آپ کا آرام سے لگ جائے گا جو کہ سلنڈر کا جو بولٹ ہے جی جگہ پہ آپ کی چاب بھی لگنی ہے اس کو سلنڈر بولتے ہیں تو سلنڈر میں آپ کا جو بولٹ ہے یہ آرام سے لگ دے گا اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ٹائٹ کر دی ہے اب یہ نیچے پتری کا نشان لگا رہے ہیں جی جگہ پہ آکے ہمارا دروازہ رکھا ہے اُدھر ہی آکے ہم نے پتری کا نشان لگا لیا اچھا پتری کا نشان لگانے کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے کٹنگ کا جو ٹائل کے اوپر کٹنگ کرنی تھوڑے تھوڑے کٹر لگانے بہت زیادہ کٹر نہیں لگانے اگر زیادہ کٹر لگا دیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹر لگانے کٹر لگانے کے بعد آپ نے یہ جو پتری ہے اس کو ٹائٹ کر دینا اچھا ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی ہلٹی مچین سے آپ نے ہول کر دیں ہلٹی مچین سے ہول کرنے کے بعد ہول ورکنگ کر دیں اس میں جو بولڈ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھتے تو اس کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی نیچے والی سائٹ پر کوئی سپیس نہ بچے اور دونوں سکرو کو آپ نے ایک جیسا ٹائٹ کرنا ہے اگر پانچ چوڑی ایک سکرو کی ٹائٹ کر رہے ہیں تو پانچ چوڑی آپ کو دوسرے سکرو کی ٹائٹ کر دیں ایسا نہیں کرنا پورا سکرو ایک ہی دفعہ آپ نے ٹائٹ کر دیا جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے آئسہ آئسہ اس کو ٹائٹ کر دیں تو یہ بھی دوسرے بولڈ کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ ٹائٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں جس جگہ پہ آکے دروازہ رکھا ہے ہمارا اس جگہ پہ آکے جو نیچے لوگ تھا وہ ایکوریٹ بیٹھا ہے اب اسے کھول کے بھی یہ کھل گیا ہے لوگ اور یہ بند ہو گیا ہے اب اس دروازے کو بند کر کے بھی چک کر لیتے ہیں اور دروازے کو کھول کے بھی چک کر لیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین تو نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ